پاکستان میں کرونا کیسز کی تعداد بڑھنے سے عوام میں تشویش ہے کرونا کے مریضوں کے لیے حکومت بھی پی آر سی ٹیسٹ کو تجویز کرتی ہے لوگ ٹیسٹ کروانے کے لیے سفارشیں اور مختلف ذرائع استعمال کر رہے ہیں زیادہ لوگوں کے ٹیسٹ کرانے سے لیبورٹری پر بوجھ بڑھ گیا ہے حکومتی ٹیم کی پریس بریفنگ کہا پندرہ ٹن کے سامان میں انفرا ریڈ وارک سر گیٹس وینٹی لیٹرز شامل ہوں گے سرسٹ وینٹی لیٹرز کا آرڈر دے دیا آئندہ اتوار تک طبیعی عملے کو تمام حفاظتی سامان مل جائے گا چاہتے ہیں لیبورٹریز کی تعداد چالیس سے پچاس ہو جائے بیرون ملک سے آنے والوں پر سخت پابندی رہے گی کرتارپور سمیت تمام ملکی سرحدیں چار اپریل تک بند رہیں گی پاکستان میں جیسے جیسے کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے اور اس سلسلے میں لوگوں کی اس بیماری کے حوالے سے آگہ ہی پڑھ رہی ہے ویسے ویسے لوگ تشویش کا شکار بھی ہیں کرونا وائرس کے مریضوں کی تشخیص کے لیے دنیا بھر میں پی سی آر ٹیسٹ کو سب سے مایاری سمجھا جاتا ہے اور حکومت پاکستان بھی یہی ٹیسٹ تجویز کرتی ہے لوگ سفارشیں کروانے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنے مختلف جو روابط ہیں ان کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی کسی طریقے سے ان کا ٹیسٹ ہو جائے ہمارے پاس جو اس وقت استطاعت ہے جو نمبر ہیں ہمارے پاس ٹیسٹ کرنے کے کٹس کے حوالے سے وہ ایسے لوگوں پر ضائع ہو جائیں گے جن کو اس ٹیسٹ کی شروع سے ضرورت سرے سے ضرورت ہی نہیں اور ان لوگوں کے لیے ٹیسٹ کی کمی واقع ہو جائے گی کہ جن کے ٹیسٹ ہونے چاہیے تقریباً 45 ٹن کے قریب لوڈ ہوگا جس میں ہمارے وینٹی لیٹرز ہیں اس میں ہمارے واؤک تھرو گیٹس ہیں ہمارے ائرپورٹس کے لیے اس وقت تک انڈی ایم میں نے چھ سو اناسی وینٹی لیٹرز جو ہیں ان کا آرڈر جو ہے وہ بک کر دیا ہوئے ہے اور مجھے امید ہے کہ اگلے ایک سے ڈیڈ ہفتے کے دوران چار سو کے قریب وینٹی لیٹرز جو ہیں وہ پاکستان میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ یہ لیٹریاں لگنے کے بعد چوبیس ہو جائیں گی لیکن اس تعداد کو ہم بتدریج پہلے پینتیس چالیس اور پھر پچاس پہ لے کے جائیں گے اگلے پندرہ سے بیس دنوں کے اندر اندر اور رابطہ کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا جو مغربی اور مشرقی بورڈر ہے وہ دو مزید ہفتے کے لیے آج سے بند رہے گا اس میں دونوں پیسنجر ٹریفک اور تجارت کے لیے یہ ہمارے بورڈرز بند ہیں افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ بھی اور ہندوستان کے ساتھ بھی جو ہم نے انٹرنیشنل پیسنجر ٹریفک باہر سے آنے والے مسافر جہازوں سے ان کو بند کر رکھا ہے چار اپریل تک وہ اسی طرح بدستور چار اپریل تک قائم رہے گا سسپنشن جو ہے موسیقی